سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور ہماری سارے لوگ پوری پارٹی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شیف کو صحت عطاف کرے اس کے بعد جو اگلی باتیں میرے کلیک ڈاکٹر مذر صاحب نے کی ہیں یا میری بہن جو باتیں کر رہی ہیں اس کا تھوڑا بیک گرونڈ ہے ان کو پیچھے جانا پڑے گا اپنے حالات میں آج بھی دیکھیں یہ علمیہ جو ابھی بھی تین دفعہ آج زیلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے یہ ساری کمپلیکیشنز اس لیے ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ادوار میں قانون سادھی نہیں کی حالانکہ انہیں بڑا تجربہ تھا انہوں اور انہوں اور این ارو کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی انہیں دیکھیں آج گورنمنٹ کے لیے کیا پرابلم ہے عدالت کا احترام ہے نیب کے اپنے قوانین ہیں اب یہ سارے ادارے جو ہیں ان کے لیے ایک قانون سادھی کی ضرورت تھی آج میاں نواز شیف کے لیے جتنی بھی محنت کی جارہی ہے یا جتنی بھی میٹنگز کی جارہی ہیں یہ اس لیے ہے کہ قانون کلیر نہیں ہے اگر ان لوگوں نے اپنے پینتیسالہ دور میں یہ کام کیے ہوتے پروڈکشن آرڈر تھا کہ ہم نے بنائے ہیں پنجاب اسیمبلی میں پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں تھا تو ہمیں ان کا ہمیں تو ان چیزوں کا ایکسپیرنس نہیں تھا ان کا بڑا تجربہ ہے ناروں کا ڈیل لے کے جانے کا پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر آگے کہتے ہیں ہم نے پانچ سال کا معاہدہ کیا تھا پھر وہ دس سال کا معاہدہ نکلتا ہے تو جو ان کا بیک گرونڈ ہے وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں سب کمیٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جو سب کمیٹی نے آپ کی فیصلہ کیا ہے اس میں بعد میں کیا حکومت جو ہے وہ اس کے لیے سوال دینا جو ہے وہ صحیح ہوگا آپ کے پاس جوابات موجود ہوں گے کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ فیصلہ دیا یہ کنڈیشنل اپروول دیا اور پھر جس طرح سے آپ بینک گیرنٹی مانگ رہے ہیں میں یہی تو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے کچھ قوانین بنائے ہوتے تو آج ان کو پرابلم نہ ہوتی کیونکہ ان کی تو رزانہ پریکٹس ہے ہر پائند اصل بات انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے ڈیلے لینے ہوتی ہیں نارو لینے ہوتے ہیں